بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علف کچن میں جی تو میری یوٹیوب فیملی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن پلاو کی ایسی شاندار زبردست اور مزددار سی ریسپی شیئر کروں گا کہ جو ہم لوگ رمضان میں دیگوں والا چکن پلاو کھاتے ہیں سیم وہی آپ کو ٹیسٹ ملنے والا ہے اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس کے لئے ہمیں کچھ بہت زیادہ مسالوں کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آئیے چلتے ہیں پھر جلدی سے چکن پلاو کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ چکن پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے پین میں شامل کر دینا ہے چھ سو ایمل کے جتنا کوکنگ آئل کیونکہ میں یہاں پہ دو کلو چکن اور دو کلو چاول کا پلاو تیار کر رہا ہوں اور چاول جو پرانے والے استعمال کر رہا ہوں وہ زیادہ آئل جزپ کرتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس میں چھ سو ایمل کے جتنا آئل شامل کر دینا ہے تو جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں دو عدد لارج سائز کی بڑے سائز کی پیاز کو سلائس میں کٹ کر کے وہ شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان کو میڈیوم ہائی فلیم پہ لائٹ براؤن ہو جانے تک کک کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بین آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ پیاز کا بہت خوبصورت سا لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے اور اس سے زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا لیکن اگر آپ چاولوں کا کلر زیادہ دارک پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو مزید تھوڑا سا فرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم اس میں دو کھانے کے چمچ کے جتنا پانی شامل کریں گے تاکہ اس کا جو ککنگ پروسس ہے وہ رک جائے اور مزید کلر نہ آئے اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ کے جتنا ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کے چمچ کے جتنا لیسن کا پیسٹ اور یہاں پہ ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو ہم نے مزید دو منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو بھی ہم نے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو کلو چکن تو آپ اپنی مرضی کا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ہمیشہ چکن لیگ اور تھائی کا پیس جو ہے پورشن ہے استعمال کرتا ہوں اور یہاں پہ چکن ڈالنے کے ساتھ ہی ہم نے اس میں چار کھانے کے چمچ یا حسب ضرورت نمک بھی شامل کر دینا ہے نمک شامل کرنے سے کیا ہوگا کہ چکن اندر تک جو ہے وہ اس نمک کا ذائقہ چلا جائے گا اور اس کے بعد چکن بہت اچھا سا خوبصورہ سا گولڈن براؤن ہو جائے گا اور یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو اچھے سے کرنا ہے میکس اور میکس کر کے دس منٹ کے لیے ہم نے چکن کو فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن کا بہت خوبصورہ سا لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ کے جتنا پانی شامل کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں مسالہ جائے شامل کرنے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے چار ایس دارچینی کے بارہ عدد لانگ شامل کریں گے چار عدد بڑی الائچی شامل کریں گے اور آٹھ عدد سبز الائچی شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ لار میرچ کا پاورڈر شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ ہردی پاورڈر شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ زیرہ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ گرہ مسالہ پاورڈر شامل کریں گے دس عدد سبز مرچیں کٹ کر کے شامل کریں گے اور تین عدد بڑے سائز کے ٹیماتر تھے یہ ہم نے شامل کر دینے ہیں اور یہاں پہ ان تمام مسالہ جائے شامل کرنے کے بعد ہم نے مزید اس کی پانچ منٹ کے لیے بھنائی کر لینی ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن کی مسائلیں ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے بھنائی کر لی ہے اور ابھی ہم اس میں شامل کریں گے پانی تو دو کلو چاول ہیں تو اس لحاظ سے میں نے اس میں اڑھائی لیٹر پانی شامل کر دینا ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک عبال آ جانے تک کک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چاولوں کے لیے پانی میں عبال آنا شروع ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے دو کلو بھیگے ہوئے چاول اور چاول ہمیشہ میں 45 منٹ پہلے بھیگ ہو کے رکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ چاول شامل کرنے کے بعد اس ٹیج پہ آپ اس میں نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں مزید ایڈ کر دیجئے گا اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم نے میڈیوم ہائی فلیم پہ اس کو بینا کور کیے بغیر کور کیے ہم نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ جو اس میں پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے درائی ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ الموسٹ چاولوں میں پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا یلو فوڈ کلر یعنی کہ زردہ رنگ یہ آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسان تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے گا لیکن اس سے بہت خوبصور سا کلر جو ہے وہ پلاؤ میں نکل کے آئے گا اور یہاں پہ زردہ رنگ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو کسی بھی گیلے کپڑے سے کور کر دینا ہے اور کور کرنے کے بعد ہم نے بلکل لو فلیم پہ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دام پہ رکھ دینا ہے تو ملتے ہیں پھر آپ سے بیس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چاولوں کو دم پہ رکھے ہوئے بیس منٹ ہو چکے تھے ابھی ہم اس کا دم کھولیں گے اور ایک بات ہمیشہ یار رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاول اچھے کھلے کھلے بنے چاول ٹوٹے نہیں تو دم کھولنے کے بعد اس کا ڈھکن اتاریں فلیم بند کریں اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ایسے کھلا ہی چھوڑ دیں اس سے کیا ہوگا کہ چاولوں کے جتنی بھی سٹیم وغیرہ ہے وہ نکل جائے گی اور چاول اپنی شیپ ہولڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ دو منٹ کے بعد ہمارے جو چاول ہے اس کی سٹیم نکل چکی ہے ابھی ہم اس کو کرتے ہیں مکس اور دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی خوشبو مجھے آ رہی ہے اور آپ ان کی لک چیک کریں جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو بلکل ایسا ہی لگے گا جیسے ہم لوگ افطاریوں میں جو دیگوں میں چاول بناتے ہیں پلاؤ بناتے ہیں اس کا ہی ٹیسٹ آپ کو ملے گا تو ابھی یہاں پہ ہم اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم چاولوں کو نکال رہے ہیں پلیٹ میں اور ماشاءاللہ دیکھیں چاول کھلے کھلے ہیں کوئی بھی وہ چاول جڑے ہوئے نہیں ہیں چپکے ہوئے نہیں ہیں اور اسی طرح ہم نے ان کو نکال لینا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے آج کی یہ چکن پلاؤ کی چکن والے چاولوں کی ریسپی جگینن پساند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پساند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مات پھولیے گا اور رمضان المبارک میں مجھے اپنی دعاوں میں میری فیملی کو اپنی دعاوں میں اور پورے پاکستان کو اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی علف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ